دوستو کیا آپ بھی اپنے موبائل اور ایپس کے اندر آنے والے ایڈز سے تنگ ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ٹرک لایا ہوں جس کے مدل سے آپ لوگ اپنے موبائل اور ایپس میں ایڈز کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی ٹریکس ہیں تو جو سب سے پہلی سیڈنگ آپ نے اپنے موبائل فون میں کرنی ہے اس کے لئے آپ نے جانا ہے سیڈنگز میں یہاں سے آپ نے جانا ہے گوگل والے سیکشن میں ا 51 ambATHER ایک پر کلک کر دینا ہے دو ایک ایڈی 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 کردی نہیں آئیڤ ایک ویڈی میں کلک کر رہا ہواؤ گے جی spurق بہنم یہ ہے وہ جی کروں گے تو یہاں آپ لوگ اس گوگل والے ایک EMsch wer ل کردیں گے یہاں پر ڈیٹا اینڈ سیکیورٹی والے پیج میں آ جاؤ گے اور یہاں سے ان کی تمام کی جو یہ ہسٹری ہے اس کو پاوز کر دو گے یا آف کر دو گے تو آپ کے کافیت تک ایڈز بند ہو جائیں گے اب یہ تو آپ نے سیٹنگز کر لی اب بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ کروم استعمال کرتے ہیں تو کروم کے لیے بھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے سیمپلی اس کی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے سیٹ سیٹنگ پر کلیک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے سیمپلی ایڈز پر کلیک کر کے ایڈز کو ٹوٹلی بند کر دینا ہے بلوک کر دینا ہے یہاں سے یہ اگر آپ کو ایڈز کا اپشن دگنی کو مل جائے گا تو یہاں پر یہ انیبل ہوگا تو اس کو یہاں سے بلوک کر دو یا ڈیسیبل کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پاپ اپ اپ اینڈ ڈیڈائریکٹس کو بھی بلکل سیم ڈیسیبل کر دینا ہے اور یہاں سے نوٹفیشن پر کلک کر کے اس کے نوٹفکیشن بھی بند کر دینے ہیں Unwanted eco جہاں سے بھی آپ کو ایسے ایڈز رکھنے کو مل رہے ہیں ان کو یہاں سے بلوک کر دینے ہیں نو آپ نے اپنا پلیسٹور اوپن کرنا ہے پلیسٹور اوپن کرنے کے بعد پروفائل پیکچر پر کلک کر کے اس کی سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد جنرل پر اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یہاں پر آپ اپنی سمپلی کلک کر دینا ہوگا نوٹفکیشن سیٹنگز میں اور یہاں سے ڈیلز اینڈ پروموشن کو یہاں سے سمپلی بند کر دینا ہے یہ آپ لوگ بند کرو گے تو آپ کی کافی زیادہ نوٹفکیشنز کافیت تک بند ہو جائیں گے اب اسی طرح سے ایک اور سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیٹنگ آپ نے لازمی سے کرنی ہے تو یہ سیٹنگ ہے سمپلی آپ لوگ سرچ کر لینا پرائیوی ڈی این ایس آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جانا مت کیونکہ میں باقی کی طرح آپ کو وہی جو پہلے والا میتھڈ ہے وہ نہیں بتاؤں گا میں یہاں پر آپ کو ایک اور ڈی این ایس بتانے والا ہوں جو کہ بیسیکلی یہ والا ڈی این ایس ہے یہ والا ڈی این ایس آپ لوگ اپنی ڈیویس میں اگر لگاتے ہو تو اس کے مدد سے میں نے خود پرسنلی کافی زیادہ دیکھے ہیں کہ ایڈز بند ہو گئے ہیں کافی زیادہ اپلیکیشن سے بند ہو گئے ہیں تو یہ والا آپ نے ڈی این ایس لگانا ہے جو باقی یوٹیوبر آپ کو بتا رہے ہیں ان کو استعمال مت کیجئے گا آپ یہ والا ڈی این ایس ٹرائے کر کے دیکھو اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کے مبال کے ایڈز بند ہوئے یا نہیں ہوئے تو اسی طرح سے کچھ اور بھی ایک امپورٹنٹ سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ اور ہر بندے کی آن رہتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو ان کو آف کرنے سے آپ کے میں کہتا ہوں جو بھی ایڈز ہیں وہ بند ہونے والے ہیں تو آپ نے سیمپلی سپیشل ایپ اکسیس میں آنا ہوگا اس کے پر یہاں پر آپ نے چاہنا ہے یہاں پر آپ کو کافزر آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے آپ نے سیمپلی ڈسپلی اور ایڈر ایپس پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے ان اپلیکیشن کو ڈھونڈنا ہے جو آپ کو نوٹفکیشن سینڈ کر رہی ہیں اور جو نوٹفکیشن پاپ اپ ہو کے آ رہے ہوتے ہو ہون کو یہاں سے ڈسیبل کر دینا ہے تو یہ بیسکلی وہ والے ایڈز ہم بند کریں گے یہاں سے جو ہمیں پاپ اک ایڈز آ رہے تھے ہوم سکرین پر یا سیٹنگ پر یا کوئی بھی ہم ایسے موبائل یوز کریں تو ایڈز آ جاتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ لوگ بند کر سکتے ہو اور انہی تمام کے تمام اپلیکیشن کو بند کر دو جو ایڈز آپ کو سینڈ کر رہی ہیں اس طرح سے پکچر ان پکچر میں بھی جا کر ان تمام کے تمام اپلیکیشن کو بلوک کر دو جو بھی آپ کو نوٹریفکیشن سینڈ کر رہی ہیں اور ہاں جو اپلیکیشن آپ نے پلیسٹور سے ڈاؤلوڈ نہیں ان کو بھی یہاں سے ڈیس آلاؤ کر دینا یہ کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کہ ایک آرٹو سٹارٹ کا اestyle ہے تو اس کو یہاں سے آپن کر دو اور وہی اپلیکشن آپ لوگ یہاں سے ڈیسیبل کر دو اور وہی اپلیکشن آپ لوگ ان کو یہاں سے آلاؤ کرو جن اپلیکیشن کا آپ لوگ چاہتے ہو کہ جب بھی میرا ڈیوائس ریسٹارٹ ہوکے یعنی بند ہوکے دوبارہ آن ہو تو خود با خود بیک گراؤنڈ میں چلنے لگ جائیں تو اس سے ایک تو آپ کے مبائل کے پروفرمنس بھی انکریز ہوگی بیٹری لائف بھی انکریز ہوگی دوسرا آپ کو نوٹیفکیشنز بھی نہیں آئیں گے نوٹیفکیشنز یا ایڈز کس وجہ سے نہیں آئیں گے کیونکہ جب ہوا اپلیکیشن بیک گراؤنڈ میں چلیں گے ہی نہیں تو نوٹیفکیشنز یا ایڈز کہاں سے آئیں گے یہ تھی سارک ساری سیٹنگز اور ٹپس این ٹرکس مجھے امید ہے کہ یوٹیوب پر آپ لوگوں کو یہ سارک ساری سیٹنگز کسی نے بتائی ہوں گی تو وہ اس طریقے سے نہیں بتائی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا بوجھ ہے اب لاسٹ ایک جیس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا ایڈ گارڈ کونٹینٹ بلوکر کا نام سے ایک اپلیکیشن ہے یہ آپ نے ضرور سے انسٹال کرنی ہے یہ انسٹال کرتے ہی آپ کا موبائل اب ہو جائے گا توٹلی ایڈ فری اور میں اس کی گارنٹی بھی دیتا ہوں اگر آپ لوگ ایسی ڈوائیس اتمال کر رہے ہو اور یہ سارک ساری ویڈیو آپ نے فالو بھی کر لی ہے تو اگر آپ کے پھر بھی ایڈز بند نہیں ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو ویڈیو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں